نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ ویجنس پلس دیپک کمار کے ساتھ اور سمیں ہو چکا ہے کھیتی کسانی کی مہتپونڈ خبروں کا کسانوہیوں آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے مونگ فلی کی وجیانک طریقے سے کھیتی کیسے کریں اور لاکھوں روپے کیسے کمائیں مونگ فلی کی کھیتی کر کے بھی آپ اچھا خاصہ منافق کما سکتے ہیں بس آپ کو صحیح ٹیکنک یا طریقے سیکھنے کی جرورت ہے تو مونگ فلی جو ہے منوشی کی سواست کے لیے جتنی کافی ادھیک فائدے من ہے اتنی ہی یہ کھانی میں سوادشت بھی ہے اس کا استعمال کافی بڑا ہوا ہے اور جس کے کاران لوگ اس کی کھیتی کرنا آج کل کافی پسند بھی کرتے ہیں بھارت میں مونگ فلی کی کھیتی کئی راجیوں میں کی جاتی ہے بات کریں مونگ فلی کی کھیتی کے لیے جلوائیوں کیسی ہونا چاہیے تو مونگ فلی کو اوشن کٹی بندی فصل بھی کہا جاتا ہے پرندو اس کی کھیتی سمسیتوشن کٹی بندی کے ان چیتروں میں کی جاتی ہے مونگ فلی کے انت وکاس کے لیے ادھیک ورشہ ادھیک گرمی یا ادھیک تھنڈ لاپرد نہیں ہوتی ہے مونگ فلی کے انکورن آنے کے سمیں اسے چودہ سے پندرہ ڈگری سینٹی گریٹ تاپمان اور فصل کے برتی کے لیے بیس سے تیجھ ڈگری سینٹی گریٹ تاپمان کی اوشکتہ ہوتی ہے پریوکت تاپمان اور سچائی کے ساتھ مونگ فلی کی کھیتی کے لیے ولوئی ولوئی دومٹ اور دومٹ اور کالی مٹی سب سے اچھی ہوتی ہے بات کریں مونگ فلی کی قسم کی تو بھارت میں مونگ فلی کی کئی پرکار کی قسمیں پائی جاتی ہے سبھی قسموں کی افنی خاصیت ہے کسی بھی فصل کی کھیتی کے لیے سب سے مہتپون ہے کہ آپ کس قسم کے ویچ کا استعمال کر رہی ہیں فصل کا اتپادن اس کے قسم پر آدارت ہوتا ہے اس کی کئی ساری قسمیں ہیں جیسے کی جوتی کوسل جی دو سو ایک کادری تھری ایم تیرہ آئی سی جی ایس ایلیون گنگا پوری آئی سی جی ایس چوالیس جیل چوویس ٹی جی ون آئی سی جی ایس سی تیس پھر مک کسمیں ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سی قسمیں ہیں جو کی مارکٹ میں افلافد ہیں جنہیں اگا کر بھی آپ اچھا اتپادن لے سکتے ہیں ہائی بریٹ لوکل دیسی سب کسمیں آپ کو مل جائے گی یہ کسمیں آپ پھرشی بیواغ سے بھی لے سکتے ہیں اور مارکٹ میں جو کھاد بیچ کی دوائیوں کی دکان ہیں ان سے بھی آپ رابط کر سکتے ہیں یا پھر کسی کسان سے بھی لے سکتے ہیں جس کے پاس اچھا بیج ہو تو جیسی آپ کو سبیدہ لگے آپ اس کی انشار بیج پرچیس کر سکتے ہیں بات کریں کھیت کے تیاری کیسے کریں تو کسی بھی فصل کو کرنے کے لیے کھیت کو اچھی طرح سے تیار کرنا آتی آوشک ہے فصل لگانے سے پہلے کھیت کو جوت کر اچھی طرح مٹی کو بربوری کر لینا چاہیے کھیت کی مٹی جتنی بربوری ہوگی مونک فلی اتنی ہی عدق کھلے گی اور اس کا اتبادن اتنا ہی عدق ہوگا اسی لیے فصل لگانے سے پہلے کھیت میں تین سے چار جتائی کر لیں جتائی کی اپران کھیت سے سارے خرپدوار کو نکال کر کھیت کو ساف کر لینا چاہیے اور کھیت میں دیمک نہ لگے اس کے لیے آپ اپنی کھیت میں انتیم جتائی سے پہلے کوین لنگ فوس پچیس کلوگرام پرتی ہیکٹر کی در سے اپنی کھیت میں ڈال دیں اب بات کریں مونک فلی کی کھیتی میں وعائی کے سمیں کی کسی بھی فصل کا وعائی کا سمیں اس کے اتبادن پر اثر ڈالتا ہے اگر آپ سمیں پر فصل کی وعائی کریں گے تو آپ کو اس کا اچھا اتبادن ملے گا اور اگر سمیں سے پہلے یا بات میں کیا گیا تو مونک فلی کا بکاس اچھے سے نہیں ہوگا سب کسموں کی یا سبی فصلوں کی الگ الگ توڑ طریقے ہوتے ہیں اگھانے کے جیسے گو بھی ہو گئی مرچی ہو گئی ٹیماتر ہو گئی بھنڈی ہو گئی گل کی ہو گئی ان کو بارہ مہینے میں کبھی بھی لگاؤ گئے تو سمیں سمیں کے امشار بھی جو پلبد ہے اور آپ کو اچھا پروڈکشن دے دیں گے لیکن مونک فلی ہو گیا ہمارا سویبین ہو گیا گیاں ہو گئے دھان چنا توار ہو گئے تو ان کا ایک نشید سمیں رہتا ہے یدی آپ ایک اس نشید سمیں یا نردارت سمیں پر آپ ان کو لگاؤ گے تو اچھا پروڈکشن دیں گے یدی سمیں کے آگے پیچھے لگاؤ گے تو پھر وہ پروڈکشن نہیں ملتا جو کی ملنا چاہیے اسی لئے بیجوں کو ہمیزہ آپ کو مانسون کی آرم جیسے پندرہ جون سے پندرہ جولائی میں کر دینی چاہیے اس سے فصل کا بکاس اچھا ہوتا ہے بات کریں بیج کی بہائی کی تو بیج کو لگانے سے پہلے ہمیں کچھ باتوں کا وشش کر اتی آوشک ہوتا ہے دھیان رکھنا لگائی جانے والے بیج پونڈتے پکی موٹی سوست کے ساتھ ساتھ بیج کہیں سے کٹی فٹی نہیں ہونا چاہیے بہائی کے دو سے تین دن پہلے ہمیں سوست مونگفلی کے چھلکوں کو سابدانی پوروک نکال لینا چاہیے اچھی اوپچ کے لئے یہ اتی آوشک ہے کہ کھیت میں ویج کا استعمال اوچت ماترہ میں کیا جائے اسی لئے پرتی ایکر تیس سے چالیس کلو ویج کی بہائی سروتہ مانی جاتی ہے ویج کو بوتے وقت دھیان رکھیں کہ ویج کو ادھک کم سات سینٹی میٹر کی گہرائی میں ایک پنگتی میں لگائیں اور ساتھ ہی دو پنگتی کے ویج کی دوری تیس سے چالیس سینٹی میٹر رکھیں ایوہم دو ویجوں کے ویج دس سے پندرہ سینٹی میٹر کی دوری رکھنی چاہیے بات کریں بہائی کی ویج کی تو ایسے تو ویج کے ویج کی کئی ویدیاں ہیں پرندو بھارت میں کئی ساری ویدیاں پرچھ لیتے ہیں جیسے کی پہلی ویدی ہے ہماری حل کے پیچھے بونا اس ویدی میں حل کے دوارہ پانس سے سات سینٹی میٹر کی گہرائی جتائی کی جاتی ہے اور سات سات میں ویج کو بھی لگایا جاتا ہے دوسری ویدی ڈبلر ویدی ہوتی ہے اس ویدی کا استعمال کم کیا جاتا ہے کیونکہ اس ویدی میں شرم اور سمیہ دونوں کی آوشہ تاج ادھک ہوتی ہے اس ویدی میں ویج کی بوائی ڈبلر یا خورپی کی صاحبتہ سے ویج کو ایک ایک کر کے لگایا جاتا ہے تو کسان بھائی اس ڈبلر ویدی کو پسند نہیں کرتے ہیں تیسری ویدی ہے سیڈ پلانٹر ویدی اس ویدی کا استعمال ان چھیتروں میں کیا جاتا ہے جہاں کم سمیہ میں ادھک چھتر پل میں ویج لگانا ہو اس ویدی میں کھرچ بھی کم آتی ہے لیکن کیر زیادہ کرنا پڑتی ہے اور یہ صرف انہی کسانوں کے لئے اچھی ہے جو رات دن کھت میں دال کر وہ دیجئے تو آپ کا کام اچھی سے بن جائے گا بات کریں کھا دی موربرک کی تو فصل کی اچھی اپچ کے لئے مٹی میں پریاب تدوی کی اپستیتی آوشق ہے اسی لئے بواہی سے پورو کھتوں میں گوبر کی کھت کے ساتھ نیم کی کھلی اور ارنڈی کے کھلی کساب سے اپنی کھتوں میں ڈالنا چاہیے مونگ فلی کی کھتی میں سچائی کی بات کریں تو مونگ فلی کی کھتی بھارت کے کئی چھتروں میں ورسہ کے آرم میں کی جاتی ہے اس کے کاران اس میں سچائی کی عوشکتہ نہیں پڑتی پرانت ان استانوں میں جہاں اس کی کھتی گرمی میں کی جاتی ہے وہاں سچائی کی عوشکتہ دس سے پندہ دن میں پڑتی ہے مونگ فلی کی کھتی میں دھیان رہے کھتی میں نمی بنی رہے کھت میں پانی جمنے پر ہمیں پانی کی نکاسی کرنا عوشک ہے ان فصل پانی میں سڑ جائے گی بات کریں نندہ گڑھائی ایم خرپدوار نیترن کی تو مونگ فلی کے کھتوں میں جب تک کھت نہیں ڈکے تب تک پندرہ دن کی انترال میں نیرہ گڑھائی آوشک ہے جب طور پر جب پودوں کی پتیوں کا رنگ پیلا پڑنے لگے یا پتیاں جھڑنے لگے تب سمجھ لینا چاہیے کہ مونگ فلی پوری طرح پک گئی ہے اب اس کی کٹائی کر پلی فلیوں کو پودوں سے الگ کر لینا چاہیے اب اس الگ کیے ہوئے فلیوں کو دھوپ میں تک سکانا چاہیے جب تک اس میں پانی کی ماترہ دس پرتیسط تک نہ رہ جائے جب فلی سک جائے تب اس کا بھنڈا رنگ کرنا چاہیے تو کسان بھائیوں یہ تی مونگ فلی کے کھیتی کیسے کریں اور ادھیک منافق کیسے کمائیں اس سے سمبند جانکاری ہمیں جو ویڈاؤٹ ہیں یا کس طرح کی جانکاری آپ کو ہم سے پر کرنی ہے اور سسکرائب کیجئے سمارٹ وزنیس پلس یوٹیوب چینل کو اور پریس کیجئے ویل آئیکن کو تاکہ آنے والی ہر ایک کھیتی کسانی کی جانکاری مل سکیے آپ سب سے پہلے چلی ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے نمش کار